اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد علم مبی صدق اللہ العظیم مزرگان محترم اور عزیز دوستو دنیا آج اس وقت دو راہے پر گھڑی ایک طرف اسلام ہے اور اسلام کے ماننے والے لوگ مسلمان ہیں اور دوسری طرف دنیا کی تمام قومیں اور تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں یہ حق اور باطل کی مارکہ آرائی ہے اور یہ معاملہ شروع سے ہے اور آخیر تک رہے گا کسی نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تائی مروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی کہ حق اور باطل کا مقابلہ عزل سے ہے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک رہے گا لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے اور اللہ نے حق پرستوں کو تسلی دی ہے کہ الحق کو یعلو ولا یعلا علی کہ حق ہی غالب رہے گا حق مغلوب نہیں ہو سکتا اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عبدت سے دشمنی اور عداوت ماضی سے رہی ہے آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کے عامال و افعال کو ہمیشہ نشانہ بنایا وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں یہ دین سچائی پر مبنی ہے حقیقت پر مبنی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ غالب ہو کر کے رہے گا تو اس کی مخالفت یہود و نصارہ کی طرف سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے آج اگر ہندوستان میں ہندو مذاہب کے ماننے والے کچھ ایسے ناواقف نادان بے وقوف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو جانتے بھی نہیں جنہوں نے آپ کو پڑھا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں سنی سنائی باتوں کو لے کر کے آپ کی شخصیت کو نشانہ بنانا آپ کی شانِ اقدس میں گستاخی کرنا آپ کی احانت کرنا انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا ہے ظاہر بات ہے جس شخصیت کو اللہ پاک نے عزت عطا کی ہو عزمت عطا کی ہو بلندی مرتبہ عطا کی ہو کسی مخلوق کی طرف سے اگر ان کی شان میں گستاخی کی گئی کوئی نازبہ کلمات کہے گئے تو اس سے ان کی عزمت و رفعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ظاہر بات ہے چاند پر تھوکنے سے تھوک چاند پر تو جاتا نہیں ہے ممکن ہے کہ پلٹ کر تھوکنے والے کے چہرے پر ہی آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عزت دی ہے وہ دائمی ہے ہمیشہ رہے گی ہمیشہ رہے گی اللہ نے آپ کو جو نام دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں کبھی یہ نام نہیں رکھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سدیوں پہلے آئے تھے اور انہوں نے اس بات کی خبر دی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا احمد کے معنی اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عامنہ کو خواب میں بشارت دی گئی گی کہ تیرا بیٹا جو ہوگا اس کی پیدائش سے اس کے وجود سے دنیا میں روشنی پھیلے گی عجیب و غریب بشارتیں دی گئی تھی انہی بشارتوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عامنہ نے اپنے خسر عبد المطلب سے یہ بات کہی کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ تیرے یہاں جو بیٹا ہوگا بڑی عظمتوں والا بڑی شان والا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا عبد المطلب کہنے لگے کہ عربوں میں آج تک کسی نے محمد نام نہیں رکھا ہے عربوں میں کسی کا نام نہیں ملتا محمد محمد کے لفظی معنی آتے ہیں جس کی تعریف و توصیف کی گئی اور قیامت تک کی جاتی رہے ایسی شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے اللہ نے آپ کے لئے نام کا انتخاب بھی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے احمد کہلوایا اور خواب میں اپنی اعاب کی والدہ کو بشارت کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ محمد نام رکھنا اور آپ کے نینانوے نام ہیں قرآن کریم کے آخیر میں آپ دیکھو گے بعض قرآن پاک میں ہوتے ہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام آخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نینانوے نام تو محمد آپ کا اسم ذاتی ہے باقی تمام نام صفاتی نام ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں لفظ اللہ آپ کا اسم اللہ کا اسم ذاتی ہے اسم ذاتی ہے اور باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں اللہ نے آپ کو عزت دی قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکروں کو بلنگ کر دیا ہے ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو خالق کی طرف سے ہوتی ہے اس کائنات کے بنانے والے نے پیدا کرنے والے نے جس کی تعریف کی ہے وہ خالق کی طرف سے تعریف ہے پیدا کرنے والے کی طرف سے تعریف ہے اور ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق کی طرف سے ہوتی ہے ظاہر بات ہے مخلوق کی طرف سے تعریف جو ہوتی ہے وہ پائدار نہیں ہوتی آج کوئی اچھا بول رہا ہے کچھ دنوں کے بعد وہی برا بولنے لگ جاتا ہے آج کوئی برا بول رہا ہے کچھ دنوں کے بعد وہی اچھا بولنے لگ جاتا ہے تو مخلوق کی تعریف نا پائدار ہوتی ہے ہمیشہ نہیں رہتی لیکن خالق جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف سے جو تعریف ہوتی ہے وہ ازلی اور عبدی ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی اس کائنات میں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ نے آپ کی تعریف کی اور آپ کو ایسا بنایا ہے کہ تعریف کے لائق حسان ابن ثابت نے آپ کی تعریف میں کہا تھا کہ خُلِبتَ مُبَرْعَم مِنْ قُلِّ عَيْبِينَ كَعَنَّمَا قَدْ خُلِبْتَكَ مَا تَشَاؤ کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے جیسا آپ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اللہ کا کلام قرآنِ کریم بے عیب ہے اور اللہ نے اپنے محبوب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب پیدا کیا ہے پچھلے ہفتے میں نے ارض کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو جو خوبصورتی جو حسن و جمال عطا کیا تھا اس کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی حتیٰ کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام بھی حسن و جمال میں آپ کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حسن و جمال پیدا کیا تو آدھا حسن و یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حسن و پوری دنیا میں تقسیم کیا آج یہ ہم لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ہمیں جو حسن و جمال خوبصورتی ملی ہے یہ وہ آدھی خوبصورتی کا پتہ نہیں کتنا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو حسن و جمال دیا تھا جو کمالات عطا کیے تھے وہ حضرتِ یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کے دنیا آج جو اسلامی اسلام مخالف ہے مسلم مخالف ہے ماضی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے وہ اس بات سے واقف تھے اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو دین لے کر کے آئے ہیں اسلام یہ حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر عملی رکھی جا سکے دیر سویر جو آدمی تحقیق کرے گا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا چاہے دشمنی کی نیت سے آئے تلاش کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرے گا وہ حلقہ بغوش اسلام ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ وہ پڑھے وہ سمجھے تو یہودیت اور عیسائیت ان کے ماننے والوں کی طرف سے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی گئی آپ کی موجودگی میں یہودیوں نے آپ کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی سادش کی آپ کو زہر دیا گیا آپ کسی قبیلے میں تشریف لے گئے تھے اس قبیلے میں آپ کی دعوت دی گئی تھی آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے ایک یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملا کر کے دسترخان پر دیا تھا اور اس کھانے سے ایک صحابی کی شہادت بھی ہو گئی تھی وہ کھانا چند لکمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرما لیا تھا حضرت جبرائیل نے آ کر کے روکا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے آپ نے اگر سیرت کی کتاب پڑھی ہوگی یا سنا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف پڑھی کے موقع پر آپ کی زندگی کے جو آخری ایام تھے اس زہر کی تکلیف آپ کو اس وقت محسوس ہو رہی تھی اور آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ اس یہودیہ عورت نے کھانے میں جو زہر دیا تھا آج اس کی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی یہودیوں نے آپ کو بلایا اور کچھ مشورہ کرنے کا جھانسہ دیا اور آپ کو ایک ایسی جگہ بٹھایا کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر آپ کے اوپر ڈال دیا جائے حضرت جبرائیل نے آپ کو روحا کر کے بتایا آپ رک گئے تو کئی مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سادش کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کیے آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے بڑی بڑی جنگیں آپ کو ملیں گے بڑی بڑی جنگیں لیکن اسلام کو اسلام کے ماننے والوں کو اللہ نے غلبہ عطا کیا جیت عطا کیا اور اسلام دشمن طاقتوں کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا جب ان کے تجزیہ نگاروں نے اس بات کی تحقیق کی کہ ان کی فتح میں اور اتنی جوان مردی کے ساتھ لڑنے میں آخر کون سی بات ہے تو تحقیق کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ ان میں جو ایمانی جذبہ ہے اور ان کو جو اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یہ وہ چیز ہے جو ان کی جیت اور غلبے کا سبب ہے تو یہ ناممکن کوشش بارہاں کی جاتی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کیچڑ اچھالا جائے یہ دریدہ دہنی چلتی رہتی ہے نئی بات نہیں ہے ہندو قوموں میں ابھی یہ بات آئی ہے اب یہ لوگ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت اور گستاخی کا ارتکاب کرتے ظاہر بات ہے کسی نے کہا ہے کہ تیر و تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں تیر و تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے دیا ہوا جو زخم ہوتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے ساری زندگی ہرا رہتا ہے تو وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کریں اور کر کے مسلمانوں کو عذیت اور تکلیف دے اور یہ نفرت پر مبنی جذبہ ہے آج یہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں اور نفرت کرنے کی وجہ سے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں انہیں اسلام سے حسد ہے اسلام سے دشمنی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلامی تحزیب و ثقافت کی جو خوبیاں ہیں اور اسلامی جذبات کی وجہ سے جو خوبیاں پروان چڑھتی ہیں اور مسلمانوں میں ہیں ان خوبیوں سے یہ جلتے ہیں یہ حسد کرتے اور اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ناممکن کوشش کرتے انہیں یہ پتہ نہیں کہ فوقوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا فوقوں سے یہ چراغ بجایا نہیں جائے گا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے موہوں کی پھوک سے اسلام کے روشن چراح کو بجھا دے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ظاہر بات ہے سامنے والوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت نہ کی جائے آپ کی شان میں گستاخی نہ کی جائے تو مسلمانوں کا وہ جذبہ محبت جو اپنے پیغمبر سے ہے وہ سویا رہتا ہے اور شاید مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے دل میں اپنے نبی کی عظمت اپنے نبی کی اہمیت اور محبت ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا احساس بھی نہیں ہوتا لیکن جب پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ادنا سے ادنا مسلمان کے دل میں وہ جو اپنے نبی کی محبت ہے وہ جاگ جاتی ہے ہم سب پرداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی احانت پرداشت نہیں کر سکتے یہ بات اسلام دشمن اور ہمارے پیغمبر سے عداوت اور نفرت رکھنے والوں کو سمجھ لینا چاہئے اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا نہ ہمارے پیغمبر کی شان میں فرق پڑتا ہے اور نہ اس سے اسلام اور مسلمانوں پر کوئی فرق پڑتا ہے بلکہ جہاں اس میں ایک پہلو عذیت و تکلیف کا ہے کہ اس بات کو سن کر کے ہمیں جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہر معمولی سے معمولی مسلمان کو بھی اپنے پیغمبر کی عظمت کا محبت کا احساس ہو جاتا ہے آپ دیکھ لو ان جیسے معاملات کے اندر جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم جیسے لوگ پیچھے رہتے جن لوگوں کے اسلام پر سوالیاں نشان ہوتا ہے کہ یہ نماز بھی نہیں پڑتا جمعہ بھی نہیں پڑتا عیدین بھی نہیں پڑتا یہ کیسا مسلمان یہ ایک کیسا مسلمان جو شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے جوہ کھیلتا ہے سماجی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے لوگ اپنے پیغمبر کی محبت میں پیش پیش اور آگے آگے رہتے آپ اندازہ کرو جن کے دلوں جن کے متعلق ہم اتمنان سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہیں لیکن جب پیغمبر کی بات آتی ہے تو وہ ہم سے آگے رہتے ہیں یہ ہے وہ جذبہ محبت جو ادنا سے ادنا اور معمولی سے معمولی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ پاک نے دیا ہے قرآن حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باگ اس کے بیوی بچے اور دنیا جہاں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کا ارشاد سن کر کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میری جان مجھے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے حضور نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے کہنے کو تو حضرت عمر نے کہہ دیا لیکن جب غور کیا تو ان کے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ عمر کیا بات کرتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی جان ہتیلی پہ لے کر کے دشمنوں کے مقابلے میں میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں اگر جان عزیز ہوتی تو اپنی جان بچانے کے لیے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کیوں ہم میدان جنگ میں جا کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں حضرت عمر کو احساس ہوا آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو حضور نے فرمایا الان کہ عمر اب تمہیں اس بات کا احساس ہوا یا اب تمہیں اب تمہارا ایمان کامل ہوا یہی حال پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا ہے پیغمبر کی حرمت پر جب بات آتی ہے تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا اور دنیا کی قوموں کو اور لا علم و نواقف نادان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان جیسی چیزوں سے اسلام اور مسلمانوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلامی خوبیوں سے خوفزدہ ہیں آپ دیکھ لو ہماری بات نہیں ہے دنیا میں تجزیہ کرنے والے اسلام دشمن لوگوں کی بات ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے جو مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام حالانکہ آپ دیکھ لو آج بھری مسجد ہے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کو عام کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے واقعی محنت کرتا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی غیر مسلم کو اسلام کا پیغام دیتے ہوں اور اس بات کی کوشش کرتے ہوں کہ یہ اسلام کو سمجھ لے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے اور یہ آخرت میں جنت کا حقدار بن جائے یہ حلقہ بگوشے اسلام ہو جائے ہم میں سے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ ہم نے زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا لیکن اسلام پھر بھی پھیل رہا ہے اور آئے دن اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ اسلام کا مطالعہ کیا قرآن کریم کو پڑھا اور مسلمان ہو گئے یعنی آج جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ حق کے متلاشی ہیں حق کے متلاشی ہیں وہ حق کو ڈھونتے رہتے ہیں اندر ایک بیچینی ہوتی ہے ضمیر چین نہیں لینے دیتا حق کو تلاش کرتے رہتے ہیں الگ الگ مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد جب کہیں اتمنان نہیں ہوتا آخیر میں اسلام کا نمبر آتا ہے اور اسلام کو جب پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ حلقہ بگوشے اسلام ہو جاتے ہیں حالانکہ اسلام قبول کرنا آج کے زمانے میں لوگوں کے لیے بہت بڑی عذیت کا سبب ہوتا ہے بہت بڑی قربانی ان کو دینی پڑتی ہے لیکن اللہ جس کو ہدایت دے دے آخرت کی زندگی بن جائے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں آج کچھ سیاسی پارٹی کے پروقتہ کچھ اسلام دشمن لوگ جو اسلام کو جانتے بھی نہیں اور پیغمبر اسلام کی صیرت کو پڑھا بھی نہیں سنی سنائی باتوں کو لے کر کے ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں آپ یقین مانیے کہ اسے ہمارے پیغمبر کی عزت و حرمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں اللہ نے ان کو بلندی مرتبہ عطا کیے اور اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکروں کو بلند کر دیا ہے کوئی اگر نفرت کی بنیاد پر یا آپ کے دین و شریعت سے خوفزدہ ہو کر کے آپ کی شخصیت پر اعتراض کرے یا آپ کی احانتوں گستاخی کرے تو ظاہر بات ہے اس سے نہ اسلام کا کچھ بگڑتا ہے نہ پیغمبر اسلام کا کچھ بگڑتا ہے لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے خوفزدہ ہیں یہ اسلامی خوبیاں اور ہماری تحذیب و کلچر کی جو باتیں ہیں جو لوگوں کو اپیل کرتی ہیں لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہیں اس سے خوفزدہ ہیں وہ لوگ اسلام سے نفرت مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر یہ حرکت کی جاتی ہے لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور یہ ایمان کا تقاضی ہے اگر ہمیں تکلیف نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے اور جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہر مسلمان چاہے وہ کتنا ہی ادنا درجے کا مسلمان ہو اس کی محبت بیدار ہو جاتی ہے اور اپنے پیغمبر کی محبت کے احساسات اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو آج اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور اسلام میں اس چیز کو ناقابل معافی جرم و قرار دیا گیا فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے ابو صفیان کہنے لگے کہ میرا گھر پورے مکہ والوں کے لیے تو کافی نہیں ہے کہا کہ جو مسجد حرام میں آ جائے گا اس کو امن ہے کہنے لگے کہ سب تو نہیں آ سکیں گے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے عام معافی کا اعلان تھا لیکن آٹھ لوگ تھے آٹھ جن کے متعلق حضور کا فیصلہ تھا کہ اگر یہ کعبے کا غلاف پکڑ کر کے بھی لٹکے ہوں گے تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے ان میں سے وہ بھی تھے جو پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے یہ ناقابل معافی جرم ہے ظاہر بات ہے آج اگر ہم حالات سے مجبور ہیں قانونی طور پر ہمارے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں ہم نہیں کر سکتے لیکن اوپر والا تو سب کچھ کر سکتا ہے نا اور ایسے لوگ کبھی چین و سکون سے نہیں رہتے کبھی چین و سکون سے نہیں رہتے اوپر والا ان کا چین و سکون چھین لیتا ہے اور ایسے لوگ خوف زدہ رہتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ہماری زندگی پر ہاتھ ڈال دے اس لیے جو ہے وہ خوف زدہ رہتے اور آخر زندگی تک خوف زدہ رہتے اللہ پاک ان کا چین و سکون چھین لیتا ہے حالانکہ آپ دیکھ لو ایک تاریخ رہی ہے اسلام پیغمبر اسلام کی نفرت کا اظہار کے لیے یا اسلام اور مسلمانوں سے خوف زدہ ہو کر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کون ان کو قتل کرتا ہے کون ان کی جان لیتا ہے کوئی بھی ان کی جان پر ہاتھ نہیں ڈالتا لیکن ان کے دل میں ڈھر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کا چین و سکون اتمنان چھین لیتا ہے ساری زندگی وہ ڈر اور خوف کی زندگی گزارتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا یہ اوپر والے کا فیصلہ ہے آج حالات سے ہم مجبور ہیں قانونی طور پر ہمارے ہاتھ پر بندے ہوئے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے نہیں کر سکتے لیکن کرنے والا تو سب کچھ کر سکتا ہے نا اس لیے آج کے اس زمانے میں جو ایک نیا طریقہ غیر مسلم لوگوں میں آ گیا ہے یہ نیا نہیں ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں پہلے سے رہا ہے اب یہ ہندو قوم نے اس کو اختیار کیا ہے اور جس کو دیکھو گو اس طرح کی بات کرتا ہے جس سے پیغمبر اسلام اور آپ کے حریم میں آپ کی حرمت کے اوپر اعتراضات کرنا بے بنیاد الزامات لگانا اس طرح کی باتیں یہ ایک سلسلہ ہے جو ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لیے عجیب و غریب حالات پیدا کر رہا ہے میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ دنیا آج دو راہے پر ہے ایک طرف اسلام اور مسلمان ہیں اور دوسری طرف دنیا بھر کے مذہب اور قومیں ہیں وہ لوگ جن کے دل میں حق کی تڑپ ہے ایسے لوگ آج ان جیسے حالات کو دیکھ کر کے کیا فیصلہ کرنا ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے وہ کر رہے ہیں ہم نے تو کبھی رام کے لیے شیطہ کے لیے کرشنے کے لیے لکشمن کے لیے اور بھی جتنے ان کے دیوی دیوی دیتا ہے ہم نے تو کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کی اور ہمارا مذہب اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ورنہ کہنے کے لیے تو دنیا بھر کی باتیں ہیں لیکن ہم اپنے مذہب کے پیروکار ہیں ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی جو سرکردہ شخصیات ہیں جن کو وہ اپنا دیوتا مانتے ہیں دیوی مانتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی بری بات نہیں کہنی یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے اور یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں آپ دیکھ لو کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہم سب کا احترام کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں اور قرآن کریم میں اس کا حکم ہے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہ دوسری قوموں کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا مت کہو اگر تم ان کو برا بھلا کہوگے تو وہ نادانی میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ لاعلمی میں دشمنی کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے تو اللہ نے تو ہم کو منع کیا ہے ہم کسی کے بھی بھگوان کو کسی کے بھی دیوی دیوتا کو اور کسی مذہب کے ان لوگوں کو جن کی پوجا کی جاتی ہے ہم نے آج تک کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا یہ اسلامی خوبی ہے اسلامی تعلیمات ہے ظاہر بات ہے جو لوگ اسلام نہیں جانتے انہیں کیا پتا اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابرے گا آج ہندوستان میں جو حالات ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے جیسے لوگ پڑ گئے ہیں یہ خوش آئین حالات ہیں مایوسی والے حالات نہیں ہے خوش آئین حالات ہیں کہ اسلام کو جب جب مٹانے کی کوشش کی گئی ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقت میں اُبھر کر کے آیا ہے یہ اسلام کی فطرت ہے تاریخ اُٹھا کر کے آپ دیکھ لو کہ اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی میں اُس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے لوگوں میں سے ہی ان کی نسلوں میں سے اللہ نے اسلام کو طاقت دینے والی شخصیت پیدا کی ہے یہ ایک تاریخ دنیا کی یہ بھی پڑھنا چاہیے یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اسلام کے مددگار بنے ایمان قبول کر لیا اور پھر اسلام کے لیے عام مسلمانوں سے زیادہ خاندانی مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے کوشش کی یہ ایک تاریخ ہے اس لیے ہمیں مایوسی نہیں ہے یہ حالات جس طرح کے ہیں بظاہر یہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اچھے دن آنے والے آپ سمجھ رہے ہو آخرت کے اعتبار سے اچھے دن آنے والے ہیں لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا ہدایت دے گا اور اسلام کی طرف لوگ جوک در جوک آئیں گے اللہ کا وعدہ ہے ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ لا يبقى على ظہر الارض بیت و مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ظل زلیل کہ روح زمین پر کوئی کچھا پکا گھر باقی نہیں رہے گا ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا چاہے قبول کرنے والے اس کو عزت سے قبول کرے ورنہ انہیں ظلیل ہو کر کے مجبور ہو کر کے قبول کرنا پڑے گا آئے گا وہ دن آئے گا ہم مایوس نہیں ہیں اس لیے ہمیں گھبرانے کی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر ہمارے پیغمبر نے چودہ ساڑے چودہ سو سال پہلے دے دیئے یہ سب جو ہو رہا ہے اس کی پیشنگوئی پہلے سے موجود ہے خالات اس طرح کے آئیں گے کہتے نہ کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور جب وہ حد تک پہنچ جاتا ہے وہاں سے پھر اتار شروع ہوتا ہے زوال شروع ہوتا ہے اور یہ جا کر کے اسلام کی گود میں ہی آئیں گے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اپنے اقوال سے اپنے اخلاق سے اسلامی تعلیمات کا مظاہرہ کریں ہم مسلمان ہیں اپنی زبان سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور فقر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایک بات دوسری بات شریعت متحرہ پر ہم عمل کریں شریعت نے جو اعمال ہمیں آتا کیے ہیں اس سے اچھا عمل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس سے اچھا عمل نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ اس کے رسول کے دیئے ہوئے احکامات پر عمل کریں اس کی پاسداری کریں اور تیسری بات اب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گالی دینا جھوٹ بولنا چگل خوری کرنا غیبت کرنا یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اچھے اخلاق ہی وہ باتیں اچھے اخلاق ہی کا وہ تاثیر ہے کہ لوگ اسلام قبول کرتے آج اچھے اخلاق کا مظاہرہ سبر و برداشت کے ساتھ کشادہ روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں لوگوں کے درمیان رہنا ہے کوئی ایسی بات جس سے ہمیں تکلیف و نظر انداز کرنے کا کل کی بات ہے میں بمبئی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کچھ نوجوان بچے بازو میں آگر کے بیٹھے اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ ہم مندر بنائیں گے اب ظاہر بات ہے وہ مجھے ہی سنانے کے لئے بولا تھا میں نے اس کی طرف دھیان تک نہیں دیا وہ اٹھا ایک دو مرتبہ میرے سامنے سے آیا گیا پھر آ کر کے بیٹھ گیا اس نے دیکھا کیا یہ تو سن بھی نہیں رہے دوبارہ نہیں بولا ہو اب ظاہر بات ہے کہ وہ بولا میں اگر اس کی طرف دیکھ بھی لیتا تو وہ دوبارہ بولتا یا اور کوئی بات بولتا لیکن ایک مرتبہ وہ بولا میں نے سنی انسنی کر دی خموش ہو گیا ہو تو ہمیں صبر و برداشت کے ساتھ کام لینا ہوگا اور ایک وقت آئے گا مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ اسلام دین حق ہے اور حق کو اللہ پاک غلبہ عطا کریں گے غلبہ عطا کریں گے اللہ کا فیصلہ ہے کہ الحق کو یعلو ولا یعلا علی حق ہی غالب رہے گا حق کے اوپر کوئی دوسری بات غالب نہیں ہو سکتی وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں